خطہ نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کسی ایک طرفہ کاروائی کی تائید نہیں کرتا وزیر خواجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں پالیسی بیان دے دیا کہا پاک سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بہران کے اثرات اغوانستان اور پاکستان پر بھی پڑھ سکتے ہیں آدھ بڑھگانے کی پالیسی ہے نہ ہی اس کا حصہ بنیں گے مسئلے کے سفارتی اور سیاسی حل پر یقین رکھتے ہیں سپہ سلار کی مدت ملازمت میں توسیح کا معاملہ آرمی ایک ترمیمی بل نے منظوری کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا قائمہ کمیٹی برائے دفعہ نے تینوں بلز متفقہ طور پر منظور کر لیے رکنے اسیملی رمیش کمار کہتے ہیں کسی جماعت نے کوئی ترمیم تجویز نہیں کی تینوں مسئلہ فاج کے ترمیمی بل آج قومی اسیملی میں پیش کیا جائیں گے حکومت کا سپریم کورٹ میں دائر نظرسانی اپیل واپس نہ لینے کا فیصلہ آرمی ایک کے معاملے پر پارلیمانی طریقہ کار اختیار کیا جائے جمہوری طریقہ نہ اپنایا تو سوال اٹھیں گے بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ترمیمی بل پر اپنی ترامیم پیش کرے گی اور کراچی میں سائیبیرین ہواوں کا راج سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے ہلکی بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے درجہ حرارت کل نو ڈگری کو چھو سکتا ہے